اخلاص کے فائدوں کے تعلق سے ایک متفقہ لے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عمل کو بغر ریا کہ انسان جب کرتا ہے مخلص کرتا ہے اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تین لوگ تھے جو بارش سے بچنے کے لیے ایک گفہ میں داخل ہو گئے اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفہ کا مو بند ہو گیا تینوں نے ایک دوسرے سے کہا آپ کوئی ایسا عمل یاد کرو جو خالص اللہ کے لیے دنیا میں کی مطلب ہم نے کر کے آئے تھے انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی اس خالص عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں گا اور تینوں پھر اپنا اپنا ایک خالص عمل یاد کرتے ہیں پہلا شخص کہتا ہے اللہ میں نے خالص نیت سے اپنے والدین کے لیے بکریوں کا دودھ نکالا لیکن اس دن سو گئے تھے حدیث لمبی ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں لیکن میں رکا رہا اور ان کے جاگنے تک انتظار کیا حتیٰ کی صبح ہو گئی لیکن میں نے اخلاص نیت سے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھ سے راضی ہو جائے میرے والدین مجھ سے خوش ہو جائے والدین کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق وہ کر رہا تھا کہ میرے والدین خوش ہوں گے تو رب بھی خوش ہوں گا اور لہٰذا یہ میں نے میرے بیچے رو رہتے ان کو بھی دودھ نہیں جائے صرف تیرے لیے اللہ لہٰذا یہ عمل تیرے لیے خالص کیا تھا اگر یہ عمل تیرے پاس خابلی خوبل ہے اس مسئیبت کو ہٹا دے پتھر تھوڑا ہٹ گیا اس لیکن اتنا ہٹا صرف جھاک سکتے تھے نکل نہیں سکتے دوسرے نے کہا اللہ اللہ میں جو ہے میری بری نیت تھی اپنی ایک بہن پر رشتے کی بہن اس کی چچے رہی ہے ممہ تہریہ اس طرح کی کو رشتے کی بہن تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس سے میں بد فیلی کروں زینا کروں لیکن وہ مجھے اس سے جو ہے ہمیشہ رکتی تھی اور ایک دن میں نے جو ہے جب وہ مجبور ہو گئی اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہی میرے پاس آئی اور کہا مجھے کچھ روپیوں کی ضرورت دے دو تو میں نے سوچا یہ اچھا موقع میں نے کہا کہ اب میں روپیے تو تجھے طبیع دوں گا جب تجھے عمل کر لے وہ اتنی مجبور تھی اس کی مجبوری نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو گئی اور میں نے اسے پیسے دیئے اس کے بعد جب وہ میرے پاس آئی اور میں اس کے خریب گیا تو اس خاتون نے کہا چکے وہ تقوی والی تھی کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور یہ کام نہ کر اس وقت مجھ پہ خوف تاریہ ہو گیا اللہ تیرا کہ واقع میں یہ عورت دیکھو اتنی مجبور ہے لیکن اس کے بعد بھی تقویہ اس کے پاس دیکھو کتنا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا لیکن بس تیرے رضا کے لئے میں نے اس عورت سے دور ہٹ گیا اپنی اس بہن سے اور میں نے وہ پیسے تک معاف کر دی اس پر یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا اگر تجھے خوبول ہے تو اس مسئیبت کو دور کر پتر اور ہٹ گیا لیکن ابھی اتنا نہ ہٹا کہ نکل سکے تیسرے شخص نے پھر جو ہے اللہ کے وقت سے وہ وسیلہ دیا اور کہا ہے اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا تھا اس کی عجرت میں نے جو میرے پاس رہ گئی اور وہ چلا گیا بغر لیے کے اور میں نے اس عجرت کو انیویسٹ کر دیا اور اس سے میں نے خوب کمائیا اتنا کمائیا کہ دو پہاڑوں کے بیش میں تمام چیزیں جو اتھی جانواز میرے بھرے تھے وہ ایک دن آیا اور کہا اے بندے میری عجرت میرا جو کمائے وہاں پیسہ تھا واپس دیں میں نے کہا تیری عجرت سے میں نے اتنا کچھ کمائے لیا اس نے کہا اے شخص مزاق مت کا تھوڑی بہت اوجہ تھی میں نے کہا کہ تیرے پیسے کو میں نے اس میں لگا دیا تیجارت میں اللہ نے برکت دے دی اور اللہ اس شخص نے ہر چیز لے گیا پہاڑ کے بیش میں جو کچھ تھا اور میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ اسے دے دیا اور یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا اگر تجھے خوب لیتے مسئیبت ہم سے دور کر اور پتر ہٹ گیا اور وہ تینوں نکل گئے دیکھ رہے ہیں آپ خالص نیت سے کیے گئے عمال دنیا میں وسیلہ بنتے ہمارے لیے تاکہ اللہ سے مسئیبت اگر وقت ان کو وسیلہ بنائیں کتنی فائدہ ہے اخلاص کے